بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو چلیئے آج جانتے ہیں کہ مکی اور مدنی آیات کن آیتوں کو کہا جاتا ہے آپ نے قرآن کریم کی صورتوں کے شروع میں دیکھا ہوگا جو ان کے عنوان ہوتے ہیں اس میں لکھا ہوا ہوتا ہے کسی صورت کے ساتھ مکی لکھا ہوا ہوتا ہے کسی صورت کے ساتھ مدنی لکھا ہوا ہوتا ہے مثلاً صورت الفاتحات مکیہ صورت البقارت مدنیہ تو اس کا صحیح مفہوم کیا ہے تو مفسرین کی اسطلاح میں مکی آیت کا مطلب وہ آیت ہے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ ہجرت کرنے سے پہلے نازل ہوئی ہے اور مدنی آیات وہ آیات کہلاتی ہیں جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت کرنے کے بعد نازل ہوئی اب ہجرت کرنے سے پہلے جو آیتیں نازل ہوئی ہیں چاہے وہ مکہ میں نازل ہوئی ہو یا اور کسی دوسرے شہر میں نازل ہوئی ہو ان کو مکی ہی کہا جائے گا اور جو حجرت کرنے کے بعد جو آیتیں نازل ہوئی ہیں وہ چاہے مدینہ میں نازل ہو یا دوسرے شہر میں نازل ہو چاہے وہ خود مکہ ہی میں کیوں نہ نازل ہو ان آیتوں کو بھی مدنی آیت کہیں گے بہت ساری آیتیں ہیں جو غزوہ حدیبیہ کے موقع پر نازل ہوئی ہیں اسی طرح فتح مکہ کے موقع پر کچھ آیتیں نازل ہوئی ہیں اب دیکھئے یہ آیتیں اگرچہ مکہ المکرمہ میں نازل ہوئی ہیں لیکن ان آیتوں کو مکی نہیں کہیں گے مدنی کہیں گے کیوں اس لیے کہ یہ آیتیں نازل ہوئی ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ حجرت کرنے کے بعد پھر کچھ صورتیں تو ایسی ہیں کہ وہ پوری کی پوری مکی ہوتی ہیں یا پوری کی پوری مدنی ہوتی ہیں مثلا جیسے صورہ مددسر ہے یہ پوری مکی ہے یعنی پوری صورت جو ہے یہ حجرت سے پہلے نازل ہوئی ہے صورہ عالم ران ہے پوری مدنی ہے لیکن کبھی کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ پوری صورت تو مکی ہے لیکن ان میں ایک یا چند آیات مدنی بھی آگئی ہیں اور بعض مرتبہ جو اس کا اس کا الٹا بھی ہوا ہے مثلا سورہ عراف مکی ہے لیکن اس میں کچھ آیت مثال کے طور پر یہاں تک کہ آیات مدنی ہیں اسی طرح سورہ حج مدنی ہے لیکن اس میں چار آیتیں یہ مکی ہیں تو اس سے بھی یہ واضح ہو جاتا ہے کسی صورت کا مکی یا مدنی ہونا عموماً اس کی اکثر آیتوں کے اعتبار سے ہوتا ہے انہیں دیکھا یہ جائے گا کہ اس صورت میں مکی آیتیں زیادہ ہیں یا مدنی آیتیں زیادہ ہیں اگر مکی آیتیں زیادہ ہوں گی تو اس صورت کو مکی کہہ دیا جائے گا اور اگر مدنی آیتیں زیادہ ہوں گی تو اس صورت کو مدنی صورت کہہ دیا جاتا ہے موسیقی